میرے پریمیوں آج آج ہم سبھی خوش کریں گے یہ بھی ہو گیا ہم پچاس سال کے ہو گئے ساٹھ سال کے ہو گئے اب چھوٹے بچے ہیں ابھی وہ سمل جائیں یہی کرتے کرتے میرے پریمیوں بولتے بولتے انتجم ہمیں بیٹ گئے بھگوان کے نام سے پیچھے ہڑتا ہے یہ سب سے بڑا دوست ہمارے اندر ہے نہ ملے اس کا کوئی بھروسہ نہیں یہ معنی کا شریف بہم مل ہے ایک بار پس وہ نے برمان جی کے یہاں جا کر سکایت کی کہ بولے آپ جب دیکھو منشیوں کو ہی مہتو دیتے رہتے ہو کیا بچیستہ ہے اس منشی میں اور اس منشی نے ہم پسوں کے ساتھ کتنے اتیاچار کیے ہیں جتنے کسی نے بھی نیک کیے ہوں گے بولا کہ دیکھو گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی کتنی ایک آدمی کی اور اس بیمان آدمی نے تانگہ بنا دیا اور تانگے میں کتنے لوگ بٹھائے بارہ بھگوان نے بنایا اس کو ایک آدمی کے لیے اور منشی نے اس کو تانگہ بنا کر اس میں بارہ بٹھا دیا ایک آدمی کی سیٹ اور اتنے بٹھائیں دوسرا بھیڑ کے سریر پر جو بال ہوگائے کیوں کی سردی سے بچ جائے پر اس منشی نے بھیڑ کو ہی مون دیا اور اس کے بال سے اپنے سویٹر مفلر کوٹ آدھی بنا لیے اور بیچاری بھیڑ سردی میں کھٹوٹی رہتی ہے اور بکری بکری بولی کہ بہن تیرے تو بال ہی مونڈے ہیں آدمی نے مجھ کو تو مونڈ کر کھائی لیا کیا ہوگیا ہے یہ ہم لوگوں جو دیکھو مانسہ ہری پسو کبھی بھی گھاس نہیں کھاتا اور ساکہ ہری منش کبھی مانس نہیں کھاتا اسے دھانت ہے بھر ایک آدمی ہی ایسا ہے جسے جو چاہے کھلا دو وہ کھا لیتا ہے تو بھرمہ جی سے یہ پسوو نہ شکایت کی کہ بھی گلت بات ہے یہ کہ آپ منشیوں کو مہت جاتے ہیں سارے ساسروں میں بکھان منشیوں کا ہے اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ بڑے بھاگ مانس تن پاوا ہاتھی کا تن کیوں نہیں اور کوئی شریر کیوں نہیں بھرمہ جی نے کہا دیکھو ایسا ہے تم لوگوں کی سکایت جائج ہے پر ہم آدمی کو منشیوں کو بھلا لیتے ہیں پھر اس کا فیصلہ کریں گے ان کا پکس بھی ہمیں سننا چاہیے تو منشیوں کی اور سے ایک پرتنیدری بھرمہ جی کے پاس بھلا لیے گیا ادھر سبھی پسو پکچی آگے تو منش بھولایا کہ مانو کی وچیشتہ اس لیے ہے کہ منش کی بھولی بڑی مدھر ہے سور اس کا بڑا اچھا ہے تو اتنے میں کوئل سامنے آگئی اور بھولی بھی اس سے بڑیا سور تو میرا ہے جب کوئی آدمی سور میں بھولتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں کیا کوئل کی طرح بھول رہا ہے تو یہ وچیشتہ تو پسموں سے مانو نے ادھار لی ہے تو یہ بات تمہاری نہیں چلے گئی تو منش نے کہا کہ ہم کپڑے اچھے پہنتے ہیں بڑی ہے بڑی ہے سوٹ پہنتے ہیں الگ لگ ڈیجائن کے پہنتے ہیں تو ہرن نے کہا کہ تمہارے کپڑوں کا رنگ تو اڑ جاتا ہے ہماری چمڑی کا رنگ دیکھو جو ہمیشہ ایک جیسے رہتا ہے اور اسی سے تم کپڑے بناتے ہو یہ بات بھی تمہاری نہیں چلے گئی تو منش سے بولایا کہ ہم مکان اچھا بناتے ہیں سندر بنگلہ بناتے ہیں اچھا محل بناتے ہیں تو اتنے میں بیعہ پکچھی آ گیا وہ بولایا کہ ہم سے اچھا مکان تم نہیں بنا سکتے بیعہ جو گھوشلا بناتا ہے وہ بڑا سندر بناتا ہے تو منش نے کہا کہ ہم بلوان ہیں اتنے میں سیڑ دھاڑ کر آ گیا کہ ہم سے بلوان تھوڑی نہ ہو جتنی بھی ویشہستہ ہیں منش میں جو ہیں وہ پسموں کی ہیں جو ہم اپما دیتے ہیں سندر دا کی وہ بھی پسموں کے نام سے دیتے ہیں وہ ناک کی اپما دیں گے تو بولیں گے توتی جیسی ناک ہے آنک کے لئے بولیں گے تو ہرن جیسی آنک ہے ہرنی جیسی چال ہے جتنی بھی منشتر کی سندرتہ ہے اس کے اپما جو ہے وہ پسو پکچیوں سے دی جاتی ہے تو آدمی پریسان ہو گیا تو گشتے میں بولا کہ ہم مانو سب سے زیادہ چالاک ہیں تو کبوہ سامنے آ گیا کہ کبوہ نے بولا کہ ہم سے چالاک نہیں ہو تو آدمی حیران ہو گیا اور بولا کہ ہم سب سے زیادہ مورک ہیں اتنے میں گزہ سامنے آ گیا کہ بولا کہ ہم سے زیادہ مورک نہیں ہو سکتے جب کوئی مورک ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی نہیں گزہ ہے وہ چالاک ہو تو بولتے ہیں کبوہ ہے اور سارگ رہی ہو تو بولتے ہیں ہنس ہے تو برمہ جی نے کہا ان میں تو تمہاری پسموں سے کوئی جیت نہیں ہے پھر برمہ جی یہ کیوں کہا گیا کہ بڑے بھاگ مانوستن پاوا برمہ جی نے کہا کہ اس لئے کہا گیا کہ سادن دھام موک شکر دوارا پائین جہی پر لوگ سموارا یہ جو مانوست کا شریر ہے یہ بڑا سو بھاگ کا سوچک ہے کیونکہ یہ سادن کا دھام ہے اس شریر کو پا کر سادنہ کی جا سکتی ہے ارادنہ کی جا سکتی ہے بجن کیا جا سکتا ہے اور یہ موکش کا دروازہ ہے یہ مانوست کا شریر موکش کا دروازہ ہے اس لئے مانوست کی یونی جن کو نیتروں سے نہیں دکھائی دیتا تھا گروہ جی سنایا کرتے تھے کہ ایک پرکوٹے کے بیچ میں وہ سورداز فس گیا اور اس میں ایک ہی دروازہ تھا اور چارترب دیوار سواندہ گھومے پرکوٹے کے اور دروازہ اسے ملے نہیں چکر لگاوے دن پر پریسان ہو گیا اتنی دیر میں کہ مہاتمہ وہاں پر آئے وہاں مہاتمہ کو دیا آگئی تو مہاتمہ بولے کہ بھائی دروازہ تو اس میں ہے پر تمہیں دکھائی نہیں دیتا سورداز بولا تو کیا اس سے نکلنے کا کوئی اپائے ہے تو مہاتمہ نے کہا کہ اپائے تو ہے تم دیوار پر ہاتھ لگا کر ہاتھ ٹیکر چلتے رہو جب دروازہ آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اور اسے پار ہو جانا اب مہاتمہ جی اندے کو دیوار پکڑا کر آگے چلے گئے جب مہاتمہ جی سام کو لوٹ کر آئے تو دیکھا سورداز جی اندر کے اندر ہی وہ نکل نہیں پا رہے ہیں اس سے وہ پریسان سورداز بولا کہ مہاراج اس میں دروازہ ہے ہی نہیں مہاتمہ بولا کہ دروازہ تو ہے تمہیں پتہ نہیں ہے تو مہاتمہ بولے کہ تم ہمارے سامنے چل کر دکھا مہاتمہ نے اسے دیوار پکڑا دی اور وہ چکر لگاتا رہا اور جیسے ہی دروازہ آتا تو اسے خجلی آ جاتی اور جیسے خجل آتا تو دروازہ اسے بار ہو جاتا آگے پھر دیوار پر ہاتھ لگاتا جیسے ہی دروازہ آتا پھر خجلی آ جاتی ایسے چکر لگاتا رہا مہاتمہ نے کہا جب تمہیں خجلی لگتی ہے وہی دروازہ ہے یا تو خجلانہ بند کر دے یا چلانہ بند کر دے میرے پریمیوں چلانہ بند ہو نہیں سکتا خجلانہ بند کر کے ہی ہمیں نکرنا پڑے گا وہی ایک جگہ ہے اور میرے پریمیوں یہ کہانی یہ کہتی ہے کہ ہم وہے اندے مسافر ہیں نیتر گیان ہیں جتنا بھی گیان ہے وید سے لے کر رامین تک ان سبھی گیانوں کا پرینام ہے سنکیرتن بھجن نام گن لیلا گان من سے بھگوان کا روپ دھیان کریں جب تک ہم ان کا روپ دھیان نہیں کریں گے تب تک کام چلے گا نہیں بھگوان کہتے ہیں کہ من بیج ہے جو بھی کراتا ہے وہ من کراتا ہے من سے شریر کی ساری قرآن ہوتی ہیں من سے ہی شریر کی ساری اندریہیں کام کرتی ہیں راغ انوراغ بیرائق سب من کا ہے میرے پریمیوں شریر کا نہیں من ہی بندھن کا کارن ہے من ہی موکس کا کارن ہے میرے پریمیوں ہم وہ بھول گئے ہیں ہم بھگوان کا نام تو لیتے ہیں مالا بھی کرتے ہیں پر ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے بھگوان کا تو اس روپ بھی ہمارے دماغ میں نہیں آتا مالا کر رہے ہیں بھجن کر رہے ہیں اور ہمارا من کہاں ہے کلپ ناؤں میں کانکہ دوڑ رہا ہے کس سے مل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا پلاننگ چل رہی ہے اور مالا ہاتھ میں تو تب تک روپ دھیان نہیں ہوگا جس کا آپ سمرن کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا تب تک مالا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے روپ دھیان کرنا انواری ہے ایک بار راوڑ نے برمہ جی سے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم امر ہو جائیں کبھی مرے نہیں برمہ جی بولے کہ بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ بھگوان سنکر کے پاس جائیں وہ کچھ کر سکتے ہیں راوڑ سنکر جی کے پاس گیا ان سے بھی وہی بات بولی سنکر جی بولے کچھ اور مانگ لو یہ نہیں ہو سکتا راوڑ نے اپنا دماغ لگایا راوڑ بودھی مان تھا پرکاند بدوان تھا پندیت تھا اس نے اپنا دماغ لگا کر سوچایا کہ کیا مانگوں ایسا تو اس نے کہا کہ میں تو بہت ہی بلوان ہوں بودھی مان ہوں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میری مرتیو مانا اور بندروں کے دوارہ ہو کیونکہ مانا اور بندر مجھے مار نہیں سکتے تو بھگوان سنکر بولی ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا میرے پریمیوں یہاں یہ بچار کرنے کی بات ہے دانو کو مانو ہی مار سکتا ہے اور جس کے اندر مانو تا ہے وہی مانو ہے اور بھگوان رام کا اتار بھی مانو کی روپ میں ہوا اسی لئے انہیں مریادہ پرسطم کہا گیا اور میرے پریمیوں جو یہ بندر ہیں یہ کون ہے یہ ہمارا من ہے اور بندر بہت چنچل ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو اچھل کوت کرتا ہے یہاں سے وہاں دوڑ لگاتا ہے نقصان بھی کرتا ہے ہمارا تاشل میں بندر بہت ہے یہ چمبے کی بات ہے میرے پریمیوں من کر رہا ہے من من روپی بندر تو من اندریوں کے دوارا دودھ یعنی ہمارے یوون کو پی رہا ہے اور گھی روپی جو ہے شریر ہے ہمارا یہ کانسی جا رہا ہے کانسی کا نام کیوں لیا گیا کہ مہا منتر جہی جپت مہیسو کانسی مکت ہیتو بھدیسو کیوں مکتی مل جاتی ہے تو کبیر جی کہتے ہیں تو من کی اپما کئی طرح سے دی گئی ہے من کو مکھی بھی کھا ہے من جو ہے مکھی کی طرح ہے مکھی میٹھے پہ بیٹھتی ہے گندگی میں بیٹھتی ہے مکھی فولوں میں بیٹھتی ہے بھگوان کے ہار میں بیٹھ جائے گی کان بشٹا پہ بیٹھ جائے گی ایسی ہمارا من ہے کب کان چلے جائے کوئی پتہ نہیں یہ بھمڑے کی طرح ہے گھوڑی کی طرح ہے جیدہ گھوڑا تیز دوڑتا ہے ایسے ہی من ہمارا تیز دوڑتا ہے تو کبیر جی کہتے ہیں کہ اٹپٹ گیان کبیر کا جھٹپٹ لکھو نہ جائے اٹپٹ کو جھٹپٹ لکھو تو سب کھٹپٹ مٹ جائے ہم جب کر رہے ہیں میرے پریمیوں دس جار بیس جار پچاس جار ایک لاک سوا لاک چوئے سے گھنٹے پاٹ ہو رہا ہے رامان کا گیتہ کا بھاگوات کا کیسے موں سے تو میرے پریمیوں موں کی کریہ بھگوان نوٹ نہیں کرتے یہ سمجھ لیں آپ بھگوان کہتے ہیں گیتہ میرے پریمیوں پہلے روپ دھان کرو پھر نام لو ہم کسی کو بھلاتے ہیں تو نام لیتے ہیں پھر رمکاند ادھر آو رمکاند کا جیسی نام آئے گا اس کا سروپ روپ ہمارے دماغ میں آ جائے گا جس کا بھی نام لیتے ہیں اس کا دھیان ہمارے دماغ میں آتا ہے تو ہم تو بھگوان کو بلا رہے ہیں بھگوان کو بلا رہے ہیں تو بھگوان ہمارے سامنے سروپ ان کا ہونا چاہیے بھگوان کا نام لیتے ہیں بلاتے ہیں اور بھگوان گائب کیوں گائب ہے کیونکہ ہم من سے نہیں بلاتے ہم موں سے بلاتے ہیں من دیکھ رہا ہے یہ بیٹھا ہے وہ بیٹھی ہے میوزک بج رہا ہے وہ سو رہا ہے وہ ہس رہا ہے یہ سب یہ ستسنگ میں بیٹھ کے بھی من ہمارا جو ہے سب دیکھ رہا ہے بھگوان میں نہیں یہ من ابھی کتنے لوگ ہوں گے جو بیٹھے بیٹھے اپنی کلپناوں میں کھو رہے ہوں گے کسی کو کوئی گالی دے رہا ہوگا کسی کو کوش رہا ہوگا کسی کو کوئی چگلی کر رہا ہوگا یا ہمیں آج کیا کرنا ہے کل کیا کرنا ہے وہ سوچ رہا ہوگا یہ سب کیا ہے میرے پیمیوں یہ اپاسنا نہیں ہے یہ بجن نہیں ہے یہ تو بھگوان کو تھگنا ہے من سنسار میں اور اندریہ بھگوان میں یہ اُلٹا کرمیوگ ہے من بھگوان میں لگاؤ اندریہ سنسار میں کرو یہ کرمیوگ ہے من سے نیرنتن چنتن کرو یہ کرمیوگ ہے اور ہم بھگوان کو تھگتے ہیں جو ہمارے ہردے میں بیٹا ہے اس کو ہی ہم بے کو بناتے ہیں تو سب دیکھ رہا ہے میں ہمارے سے بولتا ہوں کہ آرتی میں سب سے آخر کی لائن ہم بولتے ہیں وہ بھگوان کو تھگنا ہے آرتی بولتے ہیں تو ہم بھگوان کو تھگتے ہیں کیسے تن من دن اور جیون سب کچھ ہے تیرا سوامی سب کچھ ہے تیرا تیرا تجھ کو ہر پڑ دیرا تجھ کو سمر پڑ جالا کے میرا ہم سے جگتی سے ہری اب اداو میرے پریمیوں کتنے لوگ ہیں تن من دن بھگوان کو دیا ہے ہے کوئی آرتی ہم بولتے ہیں اور سب کچھ ہے جو تیرا یہ جیون بھی تیرا سب کچھ ہے وہ بھگوان کے نشاور ہے صرف موں سے بولنے کے لئے ایسا نہیں چلے گا میرے پریمیوں بھگوان کو تھگنا ہو گیا ہم بھگوان کو بے خوب بنا رہے ہیں بھگوان بے خوب بن سکتے ہیں جنہوں نے سشٹک رسنا کی ہے ہم سب کو پال رہے ہیں وہ کبھی تھگا جائے گا نہیں یہ ہمارا من کا بہم ہے تو بھگوان کہتے ہیں کہ میں بڑا آسان ہوں سلب ہوں من سے نرنتر میرا چنتن کر گیتا میں بھگوان نے کہا ہے من سے اس من کرو پر ہمارا من پوجا میں بھٹکتا ہے کتنے لوگ ہم سے کہتے ہیں آکے سوامی جی میرا من پوجا میں نہیں لگتا میرا من مالا کرنے میں نہیں لگتا جب بھی مالا کرتے ہیں تو من کہیں اور چلا جاتا ہے اس کا کوئی اپایا بتاؤ تو ہم نے کہا کہ تم بھگوان کا بجن کتنے ٹائم کرتے ہو بھگوان کو کتنا سمیہ دیتے ہو تو ٹیکٹیکلی بتا رہا ہوں گو جو مجھ سے لوگ بولتے ہیں کہ سوامی جی ٹائم نہیں ملتا ہو پھر جانا پڑتا ہے روز تو نہیں پھر کبھی کبھی ایک مالا تو کری لیتے ہیں وہ بھی روز نہیں اور ایک مالا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے پانچ منٹ اور اس پانچ منٹ میں بھی ہمارا من پچاس بار بھٹکتا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی تم چوویس گھنٹے میں پانچ منٹ بھگوان کو دیتے ہو تو باگی شیش کتنا رہ گیا تیویس گھنٹے پچپن منٹ تو تیویس گھنٹے پچپن منٹ تم سنسار کو دیتے ہو تو تمہارا من سنسار میں تو جائے گا تو تیویس گھنٹے پچپن منٹ سنسار میں ہو پانچ منٹ بھگوان کے لیے بیٹے ہو تو من کہاں جائے گا سنسار میں جائے گا تو آپ لوگ سنسار کو زیادہ ٹائم دیتے ہو بھگوان کو سمیں کم دیتے ہو اس لئے تمہارا من ادھک بھٹکتا ہے آپ کام کرتے ہوئے بھی پرماتما کا عشمن کر سکتے ہو کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے خوب پیسہ کماؤ پر اس پیسے سے دھرم کا کام کرو تو جہاں دیجئے کہ تیویس گھنٹہ پچپن منٹ جہاں آپ نے لگائے وہاں من رہے گا یا جہاں آپ نے پانچ منٹ لگائے وہاں رہے گا تو من ہمارا بھٹکتا ہے پر اس کا قرآن کیا ہے اس کا قرآن ہے کہ آپ کا من سنسار میں زیادہ ڈکی لگا رہا ہے اس لئے سنسار کی اور بھاگتا ہے آپ اپنے دل میں پرماتما کو بیٹھا کر دن رات پر بھوکا چندن کریں تو من کہاں رہے گا بھگوان میں رہے گا ہم جس کے بارے میں جہاں چندن کرتے ہیں سوچتے ہیں من وہیں جاتا ہے ایک پرمی کا اپنے پرمی کے بارے میں سوچتا ہے پرمی پرمی کا کے بارے میں سوچتا ہے تو ان کے خیالوں میں بھی وہی رہتے ہیں تو ہم بھگوان کا چندن کریں گے ان کو یاد کریں گے تو بھگوان بھی ہمارے خیالوں میں رہیں گے پر ہم بھگوان کو خیالوں میں لانا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم سنسار میں سنسار ہے اس کو خیالوں میں رکھتے ہیں تو میرے پرمیوں جس کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے ہیں خیال اسی کے زیادہ آتے ہیں آپ کو بار بار وہی دکھائی پڑے گا تو آپ پرماتما کے خیالوں میں کھو جائیں گے تو آپ کا من پرماتما کی اور اگرسر ہو جائے گا تو یہ من جو ہے یہی آپ کو پار لگاتا ہے اور یہی ڈبوتا ہے تو بندن کس کا ہے میرے پرمیوں جو سریر کا یا من کا بندن ہے من کا سریر بنتا نہیں ہے سریر کہتا ہے کہ یہ میرا ہے وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میرا ہے من کہتا ہے ہمارا کہ یہ میرا ہے من کا ساتھ بدھی دیتی ہے جس دن من کو سنسار کے بندن سے کھول لوگے میرے پرمیوں اسی دن بھگوان میں من تمہارا لگ جائے گا ایک دھوووی نے اپنے گدے کو پیڑ کی نیچے کھڑا کر دیا روز اس گدے کو بانتا تھا اور آج وہ رسی گھر سے بھول گیا رسی نہیں لایا اب گدے وہ باندے کیسے ایک مہاتمہ جی سنت تمہارا سے نکل رہے تھے تو بولے کہ دھووی پریسان کیوں کہ مہارا آج آج میں رسی گھر بھولا ہوں گدے وہ باندنے کے لیے اب گدہ آگے چلے نہیں پریسان مہاتمہ جی آئے بولے بھی کیا ہوا کہ مہارا جہاں نے باندھ تو دیا کب چلنے نہیں رہے تو بولے کہ بھئی جیسے باندھا چاہیے کھول دیں کسی میں نے باندھا ہی کب تھا یہ تو کھول دوں تو مہاتمہ بولے کہ باندھا نہیں تو کیا باندھا نہیں ناٹک تو کیا تھا تو کھولنے کا ناٹک کر جب گدے کی گلے پہ جھوٹ موٹ جب اس نے تین چار اوڑا ہاتھ گھمائیا ایسے گدہ چل دیا آگے تو گدہ بندہ ہوا نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو بندہ ہوا مان رہا تھا یہی آپ اور ہم کر رہے ہیں میرے پریمیوں ہم اور آپ بھی اس گدے کی طرح ہیں جو بندے نہیں ہیں سنسار میں پر مان بیٹھے گے ہم بندے ہوئے ہیں تو من نے مان لیا ہے کہ ہم بندے ہوئے ہیں اور یہی بندن ہے میرے پریمیوں جس دن یہ من مان لے گا کہ تم بندے ہوئے نہیں ہو اسی دن تمہاری مکتی ہو جائے گی من مایا میں لگ جاتا ہے من کہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو بنگلا ہو اچھے کپڑے ہو گہنے ہو تو اس من نے سب کا جینا حرام کر رکھا ہے بڑھاپا آ گیا من کہتا ہے کہ ایک گھر اور ہو جائے ایک کوٹھی اور بن جائے دو بیٹے ہیں میرے ایک بن جائے دونوں بیٹوں والا لگ ہو جائے گی پھر میں آرام سے مروں گا تو میرے پریمیوں من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت من ہی ملاوت رام سے من ہی کرائی پھجیت یہ سارا کھیل من کا ہے عمر ہماری پوری ہو جاتی ہے سال میں آپ بھگوان کا بجن نہیں کریں گے اور سنسار میں لگ جائیں گے تو میرے پریمیوں جب تک آپ کا من سنسار میں ہے کتنی بھی بھکتی آپ کر لیں کتنی بھی مالا کر لیں جب کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ناؤ بندیے کھوٹے سے اور ناؤ چلائے جا رہے ہیں جب گروہ جی سنیا کرتے ہیں چارٹ صوبیوں کی کہانی کہ نسے میں دھوٹ بھانگ کے نسے میں ناؤ چوبے بیٹھ گے ناؤ چلاتے ہیں رات بھر صبح دیکھا تو مہ کی مہیں تو میرے پریمیوں من ہمارا بندہ ہے سنسار کے کھوٹے سے اور مالا پھیرے جا رہے ہیں تیویس گھنٹے سنسار کا کام کرو سنسار میں رہو میرے پریمیوں کوئی منہ نہیں کرتا آپ کو پر ایک گھنٹہ سنسار کو بھلا دو ایک گھنٹہ نہیں تیس منٹ بھلا دو تیس منٹ نہیں دس منٹ بھلا دو دس منٹ نہیں پانچ منٹ ہی بھلا دو اور بھگوان کو یاد کرو تو آپ کی پانچ منٹ ہی سفل ہو جائے گی اس ایک گھنٹے میں پانچ منٹ میں روم روم سے پرماتما کی آواز نکلنی چاہیے یہی سروپری بھکتی ہے ہو جائے پاٹ کرنا تب ہی سفل ہے میرے پریمیوں تو ہمیں بھگوان کے درسن ہو جائے اب بھگوان ساکشاہ درسن تو دینے والے نہیں ہیں کیوں ہم نے ایسے کچھ کیا نہیں پر ہاں ہمارے من کے اندر ہمارے شروپ میں خیالوں میں دماغ میں بھگوان کی چھوی آ جاتی ہے اس لئے ہمیں بھگوان کا سمرن کرنا چاہیے کیونکہ شریعت کا کوئی بھروسہ نہیں سنسار میں ہم دن رات بھٹکتے ہیں اور ایک دن آتا ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں پھر باتیں رہ جاتی ہیں کہ جندگی بھر اس نے یہ کیا اتنا پیسہ کمایا کس کام آیا وہ چلے گیا کتنے لوگ ہیں جن کو بیماری ہو جاتی ہے اتنا پیسہ ان کے پاس سے بولتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک کروڑ روپے لے لو پر مجھے جیون دان دے دوں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو جو سمیں ملائے ہمیں اس میں بھگوان کا نام ہمیں لینا چاہیے ہری نام سمیر سکھ دھام جگت میں جیون دو دن کا